ڈسٹریکشن جو کچھ بھی ہو سکتا ہے موبائل فون لڑکی سوسل میڈیا پیئر پریشر پریسنل سچویشنس ریلیشنسی پریسنل پریسر اور بہت ساری چیزیں تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہے اگر آپ بھی اپنے کام میں فوکس نہیں کر پا رہے ہیں اگر ان سب میں سے کوئی بھی چیز آپ کو بار بار آپ کے منجل سے بھٹکا رہی ہے اگر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ضروری کام چھوڑ کے ان میں سے کسی بھی چیز کے اوپر اپنا سمائے بھر بات کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کے انت تک آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ اپنی زندگی میں کتنی بڑی گلتی کرتے آئے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے سپنے آپ کے حقیقت سے بڑے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ہر وہ منجل پاسکو جس کی آپ چاہت رکھتے ہیں اگر آپ اپنی چاہتوں کے حساب سے زندگی جینا چاہتے ہو جرورتوں کے حساب سے نہیں تو ہی آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھنا اور اگر آپ ان سم میں سے نہیں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ماتریک ٹائم ویسٹ ہوگا اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا سمائے برباد ہو کیونکہ میں آپ کے سمائے کا سممان کرتا ہوں تو چلیے ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں سفل لوگوں کے دنیا میں آپ کا سوگت کرتا ہوں نمسکار دوستو میرا نام ہے آدھر سپانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دگلوگل تینکنگ سو لیٹس ٹارٹ رائٹ ناو دوستو آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاو ٹو ڈیل ویڈ اٹریکشن اٹریکشن سے کیسے بچیں اٹریکشن اور ڈسٹریکشن کوئی خاص فرق نہیں ہے ڈسٹریکشن یعنی کیا جو ہم لوگ کا ٹریک ہے جہاں ہم لوگ جانا چاہتے ہیں جو ہم لوگ کی منجل ہے جو ہم لوگ کے سپنے ہیں اس راستے پہ ہم لوگ چل رہے ہیں اس ٹریک پہ جو ہم لوگ چل رہے ہیں اس ٹریک سے جو ہم لوگ کو ڈسٹ کر دے بہکائے ہٹائے اس کو ڈسٹریکشنز کہتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا موبائل فون ہو سکتا ہے وہ لڑکی ہو سکتی ہے وہ پیرنٹل پریسر ہو سکتا ہے وہ سوسل پریسر ہو سکتا ہے وہ دوستوں کا پریسر ہو سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں تو دوستو بات کرتے ہیں پہلے پوائنٹ پہ جو ہے موبائل فون فیس بک پہ گھنٹوں چیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے فون پہ گھنٹوں بات کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے لیکن آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ فون کو اچھے طریقے سے پڑھائی کے ریسپیکٹیو میں یوز کرسکے کہ اپنے بزنس کے ریسپیکٹیو میں یوز کرسکے بہت زیادہ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ سر میں فون کو چھوڑ نہیں پا رہا ہوں سر میں اس سے ایڈکٹیڈ ہو جا رہا ہوں آپ اس کا صحیح استعمال کرو اگر آپ سٹوڈنٹ ہو تو آپ اس کا اتنا اچھے طریقے سے استعمال کرسکتے آپ یوڈیوب کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہو بہت سارے ایسے ایپلیکیسن سے جو آپ کو سٹیڈی میں ہیلپ کریں گے آپ کو سائیڈ میں دکھا رہا ہوگا ایک ایپ ہے جس کا نام ہے ڈاؤٹنٹ یہاں پہ آپ کلاس سکس سے لے کے آئی ایٹی جے ہی مین ایڈوانس لیبل تک کے میٹھ کے کوششن ہر کوششن کے سولوشن آپ کو یہاں پر ملیں گے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے اپنا کتاب کھولنا ہے وہاں پہ فوٹو لینا ہے کروک کر کے آپ کو سبمیٹ کرنا ہے پانچ سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو ہر ایک کوششن کا جواب ملے گا سولوشن ملے گا وہ بھی ویڈیو کے فارمیٹ میں تو آپ ایسی چیزوں کے استعمال کرو اس ایپ کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور بھی بہت سارے ایپس ہیں آپ یوٹیوب پہ اچھے اچھے لیکچرز دیکھ سکتے جو آپ کی زندگی بنانے میں آپ کی فیوچر آپ کے گولز کو آگے بڑھانے آپ کے ہلپ کریں گی اگر آپ سٹوڈنٹ ہو تو ویڈیو دیکھو سٹوڈنٹ سے ریلیٹیڈ جو پتھاتے ہیں اگر آپ بزنس مین ہو تو بزنس سے ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھو اتنے اچھے اچھے ویڈیوز موجود ہیں لیکن وہ کسی کو نہیں دیکھنا بس انٹیٹینمنٹ کے طرف کومیڈی دیکھنا ہے پرینک دیکھنا اور ایسی بہت ساری چیزیں تو میرے دوست یہ سارے رہے پرابلمز جس کے بارے میں ہم نے بات کیا اب کرنا کیا ہے اس اٹریکشن سے اپنے آپ کو بچانے کیسے ہے تو میرے دوست بڑا ہی سمپل ہے لیکن آپ کو ڈیڈیکیٹر رہنا پڑے گا تو میرے دوست آپ کو کرنا کیا ہے جیسے کہ بگل میں دکھا رہا ہے آپ دو کولم بنائیے رائٹ کولم میں لکھئے وہ ساری چیزیں جو آپ کو آپ کے راستے سے بھٹکاتی ہیں وہ سارے اٹریکشنز وہ سارے ڈسٹریکشنز وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہ موبائل فون ہو سکتے ہیں وہ لڑکی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے ریلیشنسیپ ہو سکتے ہیں وہ آپ کے دوستوں کو پریشر ہو سکتے ہیں وہ آپ کے فیملی پریشر ہو سکتے ہیں کچھ بھی جو جو ہے آپ لکھ ڈالو رائٹ کولم میں آپ یہ ساری چیزیں لکھو اور لیفٹ کی طرف آپ وہ لکھو جو آپ پانا چاہتے ہو آپ کو کیا پانا ہے آپ کا گول کیا ہے آپ کے سپنے کیا ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ بڑا گھر ہو سکتا ہے وہ بڑی کار ہو سکتی ہے وہ بڑا لائف سٹائل ہو سکتا ہے جو آپ جینا چاہتے ہو یا لکھ ڈالو ساری چیزیں کو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ لکھو آپ کی ڈریم جاب ہو سکتی ہے آپ کا وہ فیبریٹ ہالیڈی ڈیسٹینیشن ہو سکتا ہے آپ کا والٹور ہو سکتا ہے جو جو ہے نا آپ ساری چیزیں کو لکھ ڈالو لکھنے کے بعد میں بیٹھو اور اب جو کہہ رہا ہوں اس کو دھیان سے سننا دوست دیکھو لیفٹ کی طرف کیا کیا لکھا ہے آپ نے اس میں اور امیجن کرو کہ اگر وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائے گا تو کیسا لگے گا وہ بڑا گھر وہ بڑی کار آپ اس کار کو ڈرائیب کر رہے ہو آپ کو لائف سٹائل جی رہے ہو لوگ چلا رہے ہیں آپ کے لیے آپ کا جو سپنا ہے آپ اس سپنے کو جی رہے ہو آنکہ بند کرو اور سوچو ایک بار کیسا لگ رہے ہو اچھا لگ رہے ہو اور اب رائٹ کی طرف دیکھو اور پوچھو اپنے آپ سے کہ ان میں سے کون سی چیز آپ کو آپ کے منجل کی طرف لے جاتی ہے ان میں سے کون سی چیز آپ کو آپ کے سپنے کی طرف لے جاتی ہے آپ کا فون لے جائے گا آپ کو آپ کے سپنے کی طرف وہ لڑکی جس کے پیچھے آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو کیا وہ لے جائے گی آپ کو آپ کے سپنے کی طرف کبھی نہیں دلا سکتے اگر آپ کو لگتا کہ یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کے منجل کی طرف لے جائیں گی تو بے شک آپ ان کو فالو کریے وہ ساری چیزیں یوز کریے کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر آپ کے دل سے آواز آتی ہے نہیں یار اس میں میں اپنا سمیں برباد کر رہا ہوں تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے ساری چیزیں ساری جگہیں جہاں پہ آپ اپنا سمیں برباد کر رہے ہو آپ یار ایک بار میریج پورٹل پہ جا کے دیکھو وہاں پر سب سے اچھی اور سب سے خوبصورت لڑکیاں انہی لڑکوں کو سیلیکٹ کرتی ہیں جن کی سیلیری زیادہ ہے جو زیادہ پیسے کماتا ہے جس کا لائف سٹائل بڑھی آئے تو پھر یہ لوگ سیئے فیسن سٹائل کہاں گیا سب میرے دوست جب تک آپ کے پاس پیسے ہیں سب پوچھیں گے کہ آپ کیسے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے گول کی طرف لگاؤ اپنے آپ کو اس ڈسٹائل سے بچا لو ابھی ٹائم ہے سمجھ جاؤ تو میرے دوست جب بھی لائف میں یہ خیال آئے کہ چلو فون یوچ کر لیتا ہوں پڑھتے پڑھتے جب دماغ میں آئے کہ دیکھ لو میرے واتسپ پہ میرے فیس بک پہ میسج آئے ہیں یا پھر نوٹیفکیشن کوئی آیا ہے یا پھر نہیں آیا ہے جب بھی آپ کو کسی لڑکی کی طرف اٹریکشن ہو جب بھی آپ اپنے پتھ سے اپنے منجل سے ڈسٹریکٹڈ ہو رہے ہونا تو ایک بار رکھنا ایک منٹ کے لیے آپ اپنا فون اٹھانے جائے رہونا ایک منٹ رکھ جائے رہے اور یہ سوچنا کہ آپ کس کا اہت کر رہے ہو آپ کس کو دھوکھا دے رہو آپ مجھے نہیں دھوکھا دے رہو آپ اپنے فیملی کو نہیں دھوکھا دے رہو آپ اپنے آپ کو دھوکھا دے رہے پوچھو اپنے آپ سے کہ میں کس کو دھوکھا دے رہا ہوں یہ ساری چیزیں کر کے اگر آپ اپنے سپنے نہیں پورے کر پاؤ گے تو دکھ تو ہوگا بے شک آپ کے فیملی کو دکھ ہوگا سب کو دکھ ہوگا لیکن آپ کے اوپر کیا گجرے گی آپ نے کبھی سوچا ہے تو سپنے جو بھی ہوں اس کے لیے قربانیاں کرنی پڑتی ہیں اس کے لیے سکریفائسز کرنے پڑتے ہیں اتنی آسانی سے مل جاتا نا تو ہر انسان آج سفل ہوتا بھگوان آپ کو کوئی بھی چیز فری میں نہیں دیتے اور یہ بات آپ اپنے دماغ میں بیٹھا لو کہ آپ کو کوئی بھی چیز زندگی میں فری میں نہیں ملے گی دوست آپ کو اس کے لیے پے کرنا پڑے گا آپ کو اپنا سمیں اپنا اٹریکشن جو ہے اس کو چھوڑ کے آپ کو صرف اور صرف اپنے منجل کے طرف فوکس کرنا پڑے گا تب ہی آپ کو ساری چیزیں ملیں گی تو ہمیسہ اپنے آپ سے سوال کرتے رہنا جب جب آپ کو اٹریکشن پریشان کرے نا کہ کیا یہ فیس بک کا چیٹ مجھے اپنے منجل کے طرف لے جائے گا یہ سوال کیا یہ لڑکی مجھے میرے منجل کے طرف لے جائے گی کیا یہ گھنٹو بات کرنا مجھے میرے سپنوں کو دلا سکتا ہے وہ ساری چیزیں میں جو چاہتا ہوں اپنے زندگی میں اور اگر آپ ان ساری چیزوں کے پیچھے بھاگو گے نا تو آپ اپنے چاہتوں کے حساب سے زندگی نہیں جی پاؤ گے صرف ضرورتوں کے حساب سے جی پاؤ گے آپ زندگی کو جی ہوگے نہیں صرف کٹ سکتے ہو دوست اگر آپ ان ساری چیزوں سے بچو گے نہیں تو وعدہ کرو خود سے کہ جب بھی آپ ان ساری چیزوں کے طرف اٹریکٹ ہوگے ایک بار اپنے آپ سے آپ جرور سوال پوچھو گے کہ میں کس کا اہت کر رہا ہوں اور میں کس کو دھوکہ دے رہا ہوں تو میرے دوست آپ ایک بار یہ ساری چیزیں کر کے دیکھنا اور جو ریزلٹ ہے وہ امیڈیٹلی نہیں آئے گا اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں یہ ویڈیو دیکھ لیا آپ تو سب کچھ سمجھ میں آگیا سر اب میں جاؤں گا اور اٹریکشنز مجھے کچھ بھی نہیں میرا بگاڑ پائیں گی میں کبھی بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گا تو یہ بھی آپ غلط سوچ رہے ہو ایک ہی بار میں کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ جاؤ آپ انیلائز کرو چیزوں کو انیلائز کرنے کے بعد میں آپ یہ دیکھو کہ کتنا پرسنٹ کا چینجے جا رہا ہے میرے آج اور میرے کل میں کتنا انتر آیا اگر 0.5 پرسنٹ کا بھی انتر آیا ہوگا تو میرا یہ ویڈیو بنانا سفل ہو جائے گا اور آپ کا یہ ویڈیو دیکھنا بھی سفل ہو جائے گا اور اگر جرا سا بھی چینج آیا تو واپس آ کے نیچے کومنٹ میں ضرور بتانا کتنا پرسنٹ میرے میں چینج آیا ہے اور اسی ویڈیو کے اگلے پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا دو ایسے پروون طریقے بتاؤں گا جس سے آپ دسٹریکشن سے بچ سکتے ہو دو پروون طریقے ہیں دوستوں جو میں اگلے ویڈیو میں بات کروں گا کیونکہ اس ویڈیو میں سمیہ زیادہ ہو گیا اور میں آپ کے سمیہ کا سمبان کرتا ہوں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریے اگر اس ویڈیو پر ایک ہزار لائکس آگئے تو میں سیکنڈ پارٹ بناوں گا تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ کم سے کم اٹلیسٹ ایک ہزار لوگ ہیں جو اپنے لائف میں نیکسٹ لیبل پہ جانا چاہتے ہیں دو گلوگل تھنکنگ کے ساتھ تو میرے دوست لائک کریے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کرنا تاکہ جب بھی میں ایسی ویڈیوز بناوں آپ کے پاس نوٹیفیکنس سب سے پہلے پہنچ سکے اور آپ ایسی گیان کی چیزیں سب سے پہلے دیکھ سکو اور اپنے لائف میں اچھائی اور پوزیٹیویٹی کو بڑھاوا دے سکو دوستو ہر فیس بک گروپ میں ہر واتس اپ گروپ میں اس کو سیئر کرنا جس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے آئیے مل کے اپنے دیش کو ہم پاور کرتے ہیں اور میں اس سفر میں اکیلا نہیں چل سکتا مجھے آپ سب کے ہلپ کی ضرورت ہے تو فیلا دیجئے ویڈیو کو چاروں طرف تاکہ اس دنیا میں موٹیویشن اور پوزیٹیویٹی فیل سکے اور آپ اس کیمپین کا آپ اس سفر کا ایک حصہ بن پاؤ تو دوستو اگر آپ اسے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں وہاں میں اچھے اچھے پوشٹ ریگولرلی پوشٹ کرتا رہتا ہوں اور دوستو اگر آپ کسی اسپیسل ٹاپک پہ اسپیسل کنسرن پہ مجھ سے پرسنل کوچنگ لینا چاہتے ہیں تو نیچے ایک فارم ہے The Global Thinking Registration فارم آپ اس کو فل کر کے وہاں پر جوئن ہو سکتے ہیں دوستو ٹیلیگرام گروپ میں نے بنایا ہے جہاں پہ میں بہت اچھی اچھی چیزیں شیئر کرتا ہوں اور پوزیٹیویٹی اور موٹیویشن ہمیسہ میں چاہتا ہوں آپ کے دماغ پر بنا رہے ہیں تو نیچے ٹیلیگرام گروپ کا لنک ہے آپ اس کو جوئن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پسند آتے ہیں میری آواز تو مجھے خبری پہ فالو کریں وہاں پہ میں اپنی ساری ویڈیوز کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں اس کو آڈیو کے فارم میں پوشٹ کرتا ہوں اگر آپ کے پاس ویڈیو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے تو آپ مجھے خبری پہ فالو کر کے میری آڈیو آپ آرام سے سن سکتے ہو اور ان ساری چیزوں کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد اور ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیواد ساننگ آف آدھر سپانڈے ویشیو آل دی بیسٹ بہ بائی